باعت و نشور کے بعد جو مرحلہ قیامت کے دن آنے والا ہے وہ حشر کا مرحلہ ہوگا حشر سے مراد کیا ہے حشر سے مراد یہ ہے کہ جب انسانوں کو زندہ کیا جائے گا یہ اپنی خبروں سے اٹھیں گے تو ایک میدان میں جمع ہو جائے گے جمع ہو جانا اسی کو حشر کہا جاتا ہے ایک میدان ہوگا ایک زمین ہوگی جہاں پر تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائے گے سب سے پہلے کس کی قبر کو چیڑا جائے گا سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کو چیڑا جائے گا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو میں قیامت کے دن ولد آدم کا سردار ہوگا بنو آدم کا سردار ہوگا تمام انسانیت کے سردار اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمام انسانوں کا سردار ہوگا فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُنشَقْ عَنْهُ الْقَبْرُ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ میں وہ پہلا شخص ہوگا جس کی قبر کو چیرا جائے گا تو حشر سے پہلے جو بعث نشور اور معایت کا مرحلہ ہوگا اس میں انسانوں کی قبروں کو چیرا جائے گا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوگے سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چیرا جائے گا لوگ کس طرح حشر کے میدان میں جمع ہوگے اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر اشاعت فرمایا کہ لوگ اس طرح جمع ہوگے حفیتن عراتن غورالا کہ لوگ ننگ بدن ننگ قدم اور بغیر خطنہ کیے ہوئے حشر کے میدان میں جمع ہو جائے گے اس کے علاوہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائے جائے گا جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے تعلق سے حدیث کے اندر وضاحت فرمائی لوگوں کی بعض لوگوں کی بعض مختلف حالتیں ہوگی حشر کے میدان میں ان کو بھی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کافروں کو اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں تو کافروں کی کیا صورت حر ہوگی اس کو بھی حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر بیان کیا گیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا وَنَحْشُرُوْهُمْ يَوْمَا قِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوْهِمْ عُمْيَوْ وَبُكْمًا وَسُمَّا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اٹھائے گے اندھے گونگے اور بہرے ہو کر ان کو اٹھائے گے یعنی کافروں کو کس طرح اٹھایا جائے گا کافروں کو زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن اس حال میں زندہ کیا جائے گا کہ وہ اندھے ہوگے بہرے ہوگے گونگے ہوگے اور ان کو چلایا جائے گا یہ چلے گے حشر کے میدان میں جمع ہوگی کس طرح چلے گے یہ اپنے چہروں کے بل چلے گے صحابہ اکرام ربعان اللہ علیہم اجمعین نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس تعلق سے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات جو اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کے اندر وہ لوگوں کو انسانوں کو پیروں کے بل چلائے کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ وہ کافروں کو قیامت کے دن چہروں کے بل چلائے تو ہم پیروں کے بل اس دنیا کے اندر چلتے ہیں ہم کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کافروں کو چلائے گا ان کے چہروں کے بل اور اس طرح کافروں کو اٹھایا جائے گا اور اس طرح کافر حشر کے میدان میں جمع ہو جائے گے اس کے لوگ جو متکبر اور گھمنٹی قسم کے لوگ ہوگے ان کو کس طرح قیامت کے دن جمع کیا جائے گا یہ لوگ کس طرح حشر کے میدان میں جمع ہوگے اس کو بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشات فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ متکبر اور گھمنٹی قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا زلیل اور رسوہ کر کے ان لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور زلت ہر چار جانب سے ان کو گیرے ہوئے ہوگی تو یہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے تھے اور تکبر اور گھمنٹ کے معنی لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے حق پات کو ٹھکرا دیتے تھے یہی اصل تکبر ہے گھمنڈ ہے جیسا کہ حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا تو اس قسم کے گھمنڈی اور متکبر اشخاص کو قیامت کے دن کس طرح جمع کیا جائے گا اس طرح جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں یہ لوگ اس طرح جمع ہوگے کہ زلط و رسوائی ان کو گھیرے ہوگی اس کے علاوہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے لوگوں سے سوال کرتا ہے اب بغیر حاجت کے بغیر ضرورت کے اور مال و دولت کی کثرت کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اس کو بھی قیامت کے دن جمع ہونا ہے ایسے لوگوں کو جو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں بغیر ضرورت بغیر حاجت کے اور مال کو اکھٹا کرنے کے لیے تو ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا کس طرح جمع کیا جائے گا اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی دنیا کے اندر برابر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا تو جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں لوگوں سے بغیر حاجت اور ضرورت کے اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کس حال میں جمع کیا جائے گا یہ لوگ حشر کے میدان میں آئے گے اس حال میں آئے گے کہ ان کے چہروں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا اس کے علاوہ میرے بھائیو اہل الایمان کی کیا قیفیت ہوگی اہل ایمان کی کیا صورت حال ہوگی کس طرح ان کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا اس کو بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا جو لوگ نمازی ہوگے اور عضو کرتے ہوگے ان لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے گا اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جمع کیا جائے گا یہ لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوگے کس طرح جمع ہوگے میرے بھائیو ان کے ہاتھوں پر سفیدی ہوگی اور ان کی پیشانیوں پر سفیدی ہوگی نور ہوگا یہ نور چمکتا ہوگا ظاہر ہوگا یہ ان کی علامت ہوگی اور یہ من آثار الودو اودو کے آثار کی وجہ سے یہ چیزیں ہوگی وہ لوگ دنیا کے اندر اوزو کرتے ہوگے نمازیں پڑھتے ہوگے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوگے تو ایسے اہل الایمان اہل الودو اور اہل السلام کو قیامت کی دن جمع کیا جائے گا اس حال میں جمع کیا جائے گا کہ وہ لوگ خوش ہوگے ان کے چہروں پر نور ہوگا ان کے ہاتھوں پر اور ان کے پیروں پر نور ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا اس کے علاوہ جو شہدہ ہے جو اسلام اور کفر کی جب جنگ ہوتی ہے جس میں شہید ہوتے ہیں کسی معرکے کے اندر جب شہید ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہادت کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی شہدہ کے تعلق سے فرمایا والذی نفسی بیادی لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جو شخص بھی میدان جنگ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوا اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون شخص علا کرمت اللہ کے لئے توحید کے لئے جہاد کرتا ہے اور کون شخص دنیا کے اندر فساد مچاتا ہے جہاد کے نام پر یہ اللہ رب العالمین اچھی طریقے سے جانتا ہے کون شہید ہے اور کون دنیا کے لئے لڑ رہا ہے کسی سیاست کے لئے لڑ رہا ہے اللہ رب العالمین اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے فرمایا اللہ کے نبی salatu وسلم نے کہ جو شخص حقیقی شہید ہوگا قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں آئے گا کہ اس کا خون اس حال میں آئے گا کہ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی بو مسک کی بو ہوگی مشک کی بو ہوگی یعنی اس کے بدن سے خوشبو جاری ہوگی اور اس کا جو زخم ہوگا اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا تو وہ خون لال کلر کا ہوگا یعنی کہ اس کا جو رنگ ہوگا وہ لال کلر کا ہوگا یعنی یہ علامتیں ظاہر ہوگی قیامت کے دن کی یہ شہدہ میں سے ہے تو میرے بھائیوں جو شہید ہوگے ان کو اس طرح قیامت کے دن حشر کے اندر جمع کیا جائے گا اس کے علاوہ جو مجرم قسم کے لوگ ہوں گے ان کو کس طرح قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اس کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا کہ مجرموں کو ہم قیامت کے دن جمع کرے گے وہ پیاسے ہو گئے تو یہ میرے بھائیوں مختلف احوال ہے لوگوں کی ان احوال میں ان لوگوں کو حشر کے اندر جمع کیا جائے گا سور کے اندر دوسری مرتبہ جب کھوکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو جائے گے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبروں کو چیڑا جائے گا پھر لوگوں کی قبروں کو چیڑا جائے گا پھر لوگ جمع ہو جائے گے حشر کے میدان میں جمع ہو جائے گے کس طرح جمع ہو جائے گے ان کو احادیس کے اندر بیان کیا گیا کہ کافروں کو کس طرح جمع کیا جائے گا اس طرح جمع کیا جائے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل چلے گے اندھے ہوگے بہرے ہوگے اور بات نہیں کر سکے گے اس کے علاوہ متکبر اور گھمنٹی قسم کے لوگوں کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ وہ زلیل و خور ہوگے جو لوگوں سے سوالات کرتے ہو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو بغیر ضرورت اور حیدت کے ان کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ ان کے چہرے کے اوپر گوش نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو نمازی ہوگے ان کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ ان کے چہروں سے نور جھرک رہا ہوگا ان کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر نور ہوگا شہدہ کو کس طرح جمع کیا جائے گا اس کو بھی حیدیث کے اندر بیان کیا گیا اور مجرموں کو پیاس کی حیالت میں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا ایک سوال اور ایک مسئلہ حشر کے تعلق سے وہ یہ میرے بھائیو کہ کیا چھوپاؤں کو بھی چھوپائے کو بھی جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں انسانوں کو زندہ کیا جائے گا ان کو حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے کیا جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا ان کو بھی حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے تو اس تعلق سے حل السنہ والجمع کا موقف یہ ہے کہ ان کو بھی حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی فرمایا کہ وَإِذَا الْوحوشُ حُشِرَتْ